موسیقی میرا نمی زبیر احمد چوڑری ہے سرکاری ریٹائرمنٹ سے فارغ ہونے کے بعد جی چہا کہ دنیا میں کہیں سیارو شاہد کی جائے تو مجھے اپنی بیٹی کے پاس امان جانے کا خیال آیا جس کی وجہ دماغ اور بیٹی کا امان میں رہنا اور وہاں کا برپور تارک کروانا ہے مجھے 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 ہم آدھی دربت کی جھیل میں بوٹنگ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دریج بیرسہ بھی موجود ہے اور یہ خاص پاکستان سے بوٹنگ کرنے سلالہ میں آئے ہیں تشریف لائے اور یہ بہت انجوئی کر رہے ہیں یہ ٹیکس پاور جو کہ ملکی تاریخ کافت اور پرکشت ساہلوں سہراؤں اور پہاڑی علاقوں کے متعلق تھا گیارہ گھنٹے کے سہرائی سفر جو کہ اپنی گاڑی پر بارہ گھنٹے میں تیک ہیا سلالہ کا موسم جولائی اگس اور سپٹمبر میں شہوں کے لئے بہت پور کا ششر خوشکوار ہوتا ہے میں سلالہ کے خوبصورت سائلوں اور پہاڑوں کے برعکس اس کی مذہبی تاریخ قدیم تاریخ پر تھوڑی روشنی ڈالوں گا لاکھوں سال قدیم تاریخ کا حامل یہ ملک قرآن میں مذکور انبیاء کا مسکن رہا ہے مثلا یہاں حضرات عیوب علیہ السلام حود علیہ السلام عمران علیہ السلام اور قابل ذکر بزرگ عویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے مزارات جو کہ ہم مسلمانوں کے لئے خاص تو جو کہ حامل ہیں یہاں اسلام کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت و الغبیرہ اہل امان پر جو مجھے دیکھے بغیر میری زندگی میں مجھ پر امان لائے سلالہ یمن جیسے قدیم تاریخ رکھنے والے ملک کے ساتھ واقع ہے اس قطعے میں بہت سارے نبیوں کا ظہور ہوا جسے دیکھ کر آدمی ایک خوشبار کیفیت میں ڈوب جاتا ہے سالے جاتا ہے